اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ہالوکاسٹ کیا ہے؟ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کموں بیش ساٹھ لاکھ یورپی بنی اسرائیلیوں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران قتل کیا گیا جس کا الزام نسل کشی کے زمن میں نازی جرمنوں پر لگایا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جماعت نے ڈولف ہٹلر کی سربراہی میں یورپ کے تمام یہودیوں کو مارنے کی کوشش کی نازیوں اور ان کے ساتھیوں نے پندرہ لاکھ بچوں سمیت ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تاریخ کے اس خوفناک دور کو اب ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے یہودی لوگ دو ہزار سال سے زیادہ عرصے سے یورپ میں مقیم تھے اصل میں یہودی فلسطین میں رہتے تھے لیکن رومیوں نے انہیں قدیم زمانے میں اس سرزمین سے بے دخل کر دیا اس کے نتیجے میں یہودی دنیا بھر میں مختلف مقامات پر آباد ہوئے وہ اکثر اپنے غیر یہودی امسایہ ممالک کے ساتھ مل کر پرامن رہتے تھے انیس سو بیس کی دہائی کے آخر اور انیس سو تیس کی دہائی کے اواحل کے دوران جرمنی کو بڑی معاشی اور معاشرتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پہلی جنگ عظیم میں جرمنوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور وہ اتحادیوں کو زبردست انتقام ادا کرنے پر مجبور تھا اس کے نتیجے میں جرمنی کو خوفناک افرات زر اور بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہٹلر نے یہودیوں کو اس مشکل کا ذمہ دار ٹھہرایا جس کا وزن اس کے ملک پر تھا اس کی پالیشیوں کے نتیجے میں یہودی عوام کو ختم کرنے کے لیے ایک پہچیدہ منصوبہ بنایا گیا یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا اس کا اصل ارادہ تھا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے شروع میں صرف یہودیوں کو جرمنی سے زبردستی نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا موسیقی